بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پر سے تمام دیکھنے اور سننے والے کو اسلام علیکم ازاد کشمین میں پانچ دن کے اتحاد تلقے بعد موبائل انٹرنیٹ سروس اور دیگر جو انٹرنیٹ سروس کی سوڑیات ہیں وہ بہارنا شروع گئی ہیں اور اب اس وقت ازاد کشمین میں الحمدللہ مکمل طور پر نظام زندگی بحال ہو چکا ہے جن لوگوں نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا اس کی کامیابی میں حصہ لیا جو ریاست میں وجود تھے یا بیرونی ملک سے انہوں نے سپورٹ کیا سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ اتفاق اور اتحاد پرکا رہے گا اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز کی ہم مضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو گلز فیم یہ پدا کی جا رہی ہیں کہ یہ جو تحریک تھی یہ پاکستان کے خلاف تھی یا پاکستان کی کسی ادارے کے خلاف تھی ازاد کشمین کی جو لوگ ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں آباد ہیں اور ہمارا وہاں پر اربو روپے کا بزنس ہے ایک سنٹرز کا ہی آپ پہ نام لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر کتنا ہمارا بزنس ہے اور وہاں پر ہمارے لوگ مقیم ہیں ہم کیسے پاکستان کے تشمن ہو سکتے ہیں البتہ جو پاکستان کا سسٹم ہے اس کے ہم خلاف ہیں پاکستان کی جو گومنٹ ہے اس کے خلاف ہیں ہمارے لوگ کیونکہ اتنے طبیل عرصے میں انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو رائیس نہیں دیا ایک طبیل کہانی ہے مختصد قصہ یہ کہ کشمیر کے لوگوں کے اپنے رائیس کی یہ مومنٹ تھی کسی ادارے اور کسی سٹیٹ کے خلاف نہیں تھی اور دوسرا جہاں تک بات ہے انڈیا کی بھارت کی تو کشمیری جو ہیں اس پار ہیں یا اس پار وہ انڈیا کو اپنے چوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے اسی یہ اس طرح کی طرف فہم یہ بادہ نہ کی جائیں اداد کشمیر اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان میں بہت پیار و محبت ہے جب بھی کشمیر میں مشکل آئی تو پاکستان کے ہمارے دوستوں نے پاکستان کے بھائیوں نے ہماری پر پور مدد کی اور ہمیں بھی جب موقع ملا تو پاکستان کے لوگ جو ہیں پاکستان کی عوام ہیں اس کی پشت پر ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اس لیے اس طرح کی لطفیمیوں پیدا نہ کی جائیں اللہ دلہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو ریاست جمع کشمیر زندہ باد پاکستان بائندہ باد